ناظرین ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں سی سی میٹنگ کا اجنڈر پوائنٹس موجود ہے اور میں ایک ایک کر کے ہر اجنڈر پوائنٹسے جا کے آپ کو بریف کروں گا تو در فرسٹ اجنڈر آئیٹم جو ہمارا سینٹرل ایزیکیٹیف کمیٹی کے سامنے تھا پاکست پی ٹی آئی آئی ایم ایف ڈیل کے حوالے سے تھا اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کا معاشی پالیسیز کے تنقید کرتے رہے اور سخت مخالف پی رہے ہیں اور جیسے ہی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیئیشنز مکمل ہوئے تھے اور وہ نیا پلان انٹریڈیوز ہوا تھا اس وقت سے ہم اس کا نہ صرف مزہمت کر رہے تھے مگر اس کے خلاف ہم نے مہم بھی چلائے ہیں اور جو ریس سب سے لیٹسٹ جو اس میں اس ڈیل کے حوالے سے حکومت وقت نے جو رینیو کیا ہے they've renewed the IMF funding facility under EFF first signed in 2019 but put on hold due to performance failures تو یہ new facility جس کی حوالے سے انہوں نے 500 million dollars کا loan لیا ہے release ہوا ہے اس کا بھی ہم اتنا ہی زور سے و شور سے اس کا مزہمت کرتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہے یہ عوام دشمن ڈیل ہے یہ پاکستان کے عوام کے مفاد معاشی مفاد کے خلاف ہے اور خاص طور پہ پہلے بھی بہت برا تھا لیکن خاص طور پہ جو یہ نیا ٹرانچ لیا گیا ہے اس کا پورا کا پورا برڈن جو ہے وہ پاکستان کے غریب عوام کے اوپر ہے عام آدمی کے اوپر ہے اور ہم اس کو سخت کے سخت الفاظوں میں کنٹین بھی کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ بھی کرتی ہے کہ پاکستان کو اس ڈیل سے نکلنا چاہیے پاکستان کو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل سے we should separate ourselves this is a bad deal this is a wrong deal it is not a deal in the interest of the people of پاکستان it is not a deal in the interest of the financial interest of the people of پاکستان it undermines پاکستان's economic sovereignty it undermines the individual and economic capacity of the people of پاکستان it consistently consistently targets the poor it targets the working people of پاکستان اور اپ اتنا ہی بوجھ آم آدمی پہ ڈال رہے ہو اپ اتنا ہی بوجھ مہنگائے کی صورت میں بجلی کی بیل کی صورت میں گیس کی بیل کی صورت میں عام آدمی پہ ڈال رہے ہو جتنے آپ اشرافیہ پہ ہم سب پہ ڈال رہے ہو اور یہ سب سے وڑا نائنصافی ہے پاکستان کے عوام کس کے ساتھ کہ وہ غریب آدمی جو مزدوری کرتا ہے جو کام کرتا ہے آپ ان کے کندوں پہ اتنا بوجھ ڈالے جو وہ برداشت کر سکتے ہیں اور جس سے ہمارا معیشت چل سکتے ہیں اور اس ڈیل میں جہاں آپ مسلسل چاہاں ہمارا گیس پرائسز کو ڈبل کر رہے ہو یا بجلی کی فری یونٹ کا پانچ روپے کا اضافہ ہو رہا ہے یہ سارے کے سارا ناک آن افیکٹ ہوتا ہے اس سے پورا پاکستان کی معیشت پہ ایک فرکشن اور ڈریک پیدا ہوتا ہے جو ہمیں آگے معاشی ترقی کرنا نہیں دیتا اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس قسم کا قدم کا مخالفت کیا ہے اور آج بھی کر رہا ہے اور آپ نے جو بھی انفرمیشن آپ کے سامنے ہیں اس ڈیل کے حوالے سے پاکستان کا اور آئی ایم ایف کے درمیان جو مہائدہ ہوا ہے وہ ڈیٹیلز نہ پاکستان کے پارلمان میں پاکستان کے عوام کے نمائندے کے سامنے رکھے گئے ہیں نہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے گئے ہیں اور جو بھی انفرمیشن میرے پاس ہے جو بھی انفرمیشن آپ کے پاس ہے ہم نے اپنے پارلمان کے ثرو اپنے حکومت سے نہیں لیا ہے یہ انفرمیشن آئی ایم ایف کے اپنے ڈاکیمنٹ سے ہمیں حاصل ہوا ہے اور اس کا ہم سخت مزامت کرتے ہیں کہ اگر آپ پہلے سے فیصلے کرتے ہو پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا ریٹ سیٹ کرنا ہے کیا فائنانشل پوزیشن لینے ہیں تو بجٹ سیشن بلانا اور منی بل پاس کرنا کا فائدہ کیا ہے پارلمان میں بجٹ کا پروسس پارلمان کا ہی کام ہے لیکن اگر آپ کے آپ نے یہ سارے کام صرف اور صرف بند کمرہ میں بیعت کر آئی ایم ایف کے ساتھ کرنا ہے تو پاکستان کا بجٹ بھی وہاں سے ہی پاس کر لے اس کا جتنا بھی سخت مزہمت ہو سکتا ہے وہ کم ہے داستی بینک کا پاکستان کے عوام کا بینک کو ایک اوڈننس کے تحت اس کا اوور سائٹ چھیننا چاہتے ہیں ایک اوڈننس کے تحت وہ سٹیٹ بینک او پاکستان کو پاکستان کے آئین سے بالتر کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے پارلمان کو جواب دے نہیں رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کا پارلمان کو بھی جواب نہیں دے گا اس آرڈیننس کے تحت اور پاکستان کی عدالت کو جواب نہیں دے گا اس آرڈیننس کے تحت اگر جواب دے گا تو صرف اور صرف آئی ایم ایف کو جواب دے گا یہ پاکستان کی معاشی خودمختاری کو پاکستان کی ایکنومک سوورینٹی پہ تاریخی حملہ ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ آرڈیننس آج تک پاکستان کے عوام کے سامنے اور پاکستان کے پارلمان کے سامنے نہیں لایا گیا ہے آج بھی آپ کو نہیں پتا کہ جو قانون آرڈیننس کے تحت اس وقت ملک میں چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں لیایا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ صرف پارلمان میں چیلنج کریں ضرور جب یہ لے ہوگا آرڈیننس نیشنل اسیمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو ہم مخالفت کریں گے لیکن جیسے ہی میرے سامنے وہ ٹیکس آتا ہے جیسے ہی میں اپنے ہاتھ میں وہ کاپی لے سکتا ہے میں اس کو ضرور پاکستان کے اٹالت میں بھی چیلنج کروں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے آرڈیننس نکالا جاستہ ہے جو پاکستان کا اپنا ادارہ کو ریاست کا سٹیٹ بینک کو سٹیٹ بینک پاکستان کا سٹیٹ بینک کو وہ پاکستان کا پارلمان سے بھی جواب دینے ہوگا وہ پاکستان کا اٹالت کو بھی جواب دینے ہوگا ہم اس حملہ کو برداشت نہیں کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ہی ہتکندوں کی وجہ سے جو فیصلہ لیے جاتے ہیں پاکستان کی حکومتی اداروں کے طرف سے ریاستی اداروں کے طرف سے بھی وہ پاکستان کے عوام کی معاشی مفاد کے مخالف ہوتے ہیں وہ ان کے مفاد کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا عام آدمی مہنگائے میں ڈوپ رہا ہے تاریخی غربت اور تاریخی بے رزگاری کا مقابلہ کر رہا ہے اس لئے یہ جو پی ٹی آئی ایم ایف کی درمیان مہائدہ گیا گیا ہے وہ پاکستان کے مفاد کا نہیں پاکستان کے عوام کا مفاد کا نہیں وہ پی ٹی آئی ایم ایف کا مفاد میں ہے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی اس کا پوری طرح سے اور کپلیٹلی ریجیکٹ بھی کرتی ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں بھی پی ٹی آئی ایم ایف کیس ڈیل کے خلاف مہم چلائیں گے ایجنڈا آئیٹم نمبر ٹو ہمارا جو ایجنڈا آئیٹم نمبر ٹو تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کی سامنے وہ پاکستان کا حکومت وقت کا جو کانٹری ڈیکٹری اور کنفیوزنگ پوزیشن ہے ویزا بی کشمیر ہم پہلے دن سے اس حکومت کی کنفیوزنگ اور کانٹری ڈیکٹری پولیسی کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ تین نسلوں کا رشتہ ہے اور شہید ظلفکار علی بھٹو سے لے کے آج تک ہم نے کشمیر عوام کے قوز پہ کبھی کمپرمائز نہیں کیا ہے اور نہ ہی آج کریں گے ہم نے ہمیشہ کشمیر کے عوام کے آواز بن کر ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جو بہرت اور موڈی سرکار نہ صرف آج سے لیکن جب سے موڈی وزیر ایٹیٹیوڈ رہا ہے جہاں تک حکومت وقت کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے جہاں تک حکومت وقت کا فارن پولیسی کا اور کشمیر کا کنفیوزنگ اور کانٹریڈکٹری پوزیشنز رہا ہے وہ ہم نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس انوائیمنٹ میں کسی بھی چیز کے لیے آپ کا ریاست کا حکومت کا کنفیوزنگ اور کانٹریڈکٹری پولیسی نہیں ہو سکتا ہے اور جب کشمیر پاکستان کے سب سے اہم مسئلہ ہے جب ہمارا کشمیر کے پہن پھائے ایک تاریخی ظلم اور تاریخی حملے برداشت کر رہے ہیں تو پاکستان پہ فرض تھا پاکستان کی قیادت پہ فرض تھا پاکستان کی حکومت پہ فرض تھا کہ جو وہ کشمیری آج نہیں بول سکتے تھے ہم نے بولنا تھا ہم نے کرنا تھا جو وہ نہیں کر سکتے تھے اور افسوس کے ساتھ حکومت وقت جو ہے وہ کبھی بھی اس پوائنٹ پہ پورا نہیں اترا آپ شروع کریں وہ پہلے دن سے کہ جب آپ سب کو پتا تھا پورے ملک کو پتا تھا پوری دنیا کو پتا تھا کہ بی جے پی کی منشور میں آکیوپائیڈ کشمیر کی آنیکسیشن کا پوائنٹ شامل تھا ان کا منشور میں شامل تھا جب منشور میں شامل تھا تو الیکشن کیمپین کے دوران وزیر آزم پاکستان کہتا ہے کہ موڈی اگر الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا حصلہ ہم حل کر سکتے ہیں اس کا یہ تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ ایک ایسا بھی وزیر آزم تھا جو اتنا ناکام اور نااہل تھا کشمیر کوس کے حوالے سے الیکشن کے بعد جب انڈین آکیوپائیڈ کشمیر پہ آگسٹ ففت پہ تاریخی حملہ ہوا ایک قسم کا انیکسیشن ہوا آئینی سٹیٹس تبدیل کیا گیا مجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کے سازش کی گئے تو پاکستان کے نیشنل اسیمبلی کے فلو پہ وزیر آزم پاکستان کا جواب کیا تھا کہ میں کیا کروں یہ بھی تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ آگسٹ ففت کا وزیر آزم پاکستان کا ریاکشن کیا تھا میں کیا کروں اور پہلے وہی موڈی جس کے لیے خان صاحب کیمپین کر رہا تھا کہ وزیر آزم بنے اچانک وزیر آزم بنے کے بعد خان صاحب کو یاد آیا خیال آیا کہ موڈی فیشسٹ ہے موڈی تو ہم نیازیز کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور یہ تو تاریخ میں سب سے برے ہیں اور جب تک انہوں نے کہا انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان کی حکومت کا پاکستان کی ریاست کا پاکستان کا پالیسی موقف یہ تھا کہ جب تک آگسٹ ففت کا پوزیشن ریورس نہیں ہوتا ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے تو کنفیوزد اور کانٹریڈکٹری کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے کیا کہا جا سکتا ہے جب آپ کا سٹیٹی پوزیشن ہو کہ آپ جب تک آگسٹ ففت کا پوزیشن ریورس نہیں ہوگا ہم بات نہیں کرے گا اور اچانک آپ وزیری آزم سمیت پورا حکومت بات کے بات کر رہی ہیں بھارت سے بات کرنے کی بات کر رہی ہیں بھارت سے بات بھی نہیں بھارت سے ٹریڈ کرنے کی بات کر رہا ہے اتنا کنفیوزد اور کانٹریڈکٹری حکومت ہے کہ وزیری آزم as minister for commerce کہتا ہے کہ ہم بھارت سے ٹریڈ کریں گے پھر اسی ہفتہ میں اسی week میں وزیری آزم وزیری آزم کے حیثیت میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے یہ کانٹریڈکٹشن اور confusion جو foreign policy میں ہیں نہ کشمیر پہ نہ کسی issue پہ کوئی ریاست afford کر سکتا ہے شہید و فکار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں اپنا منیند میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا ہوں اور خان تو غلطی کے علاوہ کر نہیں سکتا وہ کشمیر پر غلطی اور غلطی کرتا رہتا ہے اور اب بھی ہم confused ہے اب بھی contradiction ہے آج بھی پارلمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے کہ آپ کا policy کیا ہے پارلمان کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں یا نہیں بات کر رہے ہیں ہم trade کر رہے ہیں یا نہیں trade کر رہے ہیں وہ ادارہ جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ عوام کا نمائندے جنہوں نے یہ فیصلہ لینا ہے وہ تو بے خبر رہتے ہیں چاہاں foreign foreign affairs کی committee ہو national assembly اور senate میں چاہاں پارلمان کے پارلمانی نمائندہ ہو کیا parties ہو ان سے کوئی اللہ مشورہ نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ یہ بات بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ august fifth جیسے حملے کے بعد خان صاحب اس وقت بھی ان کی انعا کی وجہ سے ذاتی مسئلے کی وجہ سے اپنی سیاست کی وجہ سے پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا کہ کشمیر پہ ہمیں ایک پیچ پہ ہونا چاہیے کشمیر کے عوام کے لیے ہمیں ایک پیچ پہ ہونے چاہیے بھارت کو جواب دینے کے لیے ہمیں ایک پوچھ پیچ پہ ہونے چاہیے تو بحیثیت وزیر اعظم نے opposition کے ساتھ اور پارلمان کے نمائندوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار اس قسم کا قدم بھی نہیں لیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے کبھی وہ کہتا ہے کہ وہ کشمیر کا سفیر بنے گا تو کبھی وہ کل بوشن یادف کا وکیل بننے میں چاہ کر میں ہے پاکستان and the people of kashmir cannot afford contradiction in confusion in its foreign policy پاکستان and the people of kashmir cannot afford an incompetent prime minister that cannot guard his own country's interests that cannot guard the interests of the people of kashmir and cannot respond to the blatant physical aggression propaganda کے صورت میں aggression جو بھارت کی طرف سے مسلسل پاکستان کے بارے میں کیا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کے پارلمان یہ فیصلے لیتے ہیں جب پاکستان کے عوام کو on board لیا جاتا ہے جب ایک leader lead کرتا ہے consensus بناتا ہے تو پاکستان کے عوام بھارت سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں دنیا سے بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں پورا ملک کشمیر کے وکیل اور کشمیر کے سفیر بن سکتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک کتپٹلی نہ اہل وزیر اعظم نے جتنا نقصان پاکستان کی معیشت کو پہنچایا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا اور جتنا نقصان پاکستان کے یہ نہ اہل نہ لائک selected وزیر اعظم نے کشمیر قوز کو پہنچایا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان کشمیر قوز کو نہیں ہوا ہے اور اس کو درست کرنے کے لیے صحیح سمت پہ جانے کے لیے وہ ایک ہی حل ہے ایک ہی راستہ ہے کہ اس عمران کو ہمیں بگھانا پڑے گا جب تک یہ وزیر اعظم رہے گا جب تک یہ پٹلی اقتدار سنبھالے گا تب تک ناقابل برداش نقصان چاہا ہمارا معاشی پالیسی ہو چاہا ہمارا کشمیر کا پالیسی ہو اس کو ہوتا رہے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینچرل ایزیکیٹیف کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کشمیر ایکشن کمیٹی ان ایشیوز کو ہر فورم پہ ہر سطح پہ اپنا حیثیت میں اپنا طاقت میں اپنا کوشش سے ایک سیاسی جماعت اور کشمیر کے ساتھ تاریخی واسطہ رکھنے والے جماعت کی حیثیت سے ان ایشیوز کا مسلسل ریز کرتے رہیں گے اور مقابلہ کرتے رہیں گے اور مطالبہ ہم سب کرتے ہیں کہ پاکستان کے فورم پالیسی کی فیصلے پاکستان کے عوام لیں گے اور پاکستان کے فورم پالیسی کی فیصلے پاکستان کے پارلمان کو ان بورڈ لیے بے غیر نہیں بنایا جا سکتے ہیں تیسری جو ہمارا پاکستان سینٹرل ایگزیکیٹیو پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی کی ایجنڈا آئیٹم تھا وہ ہمارا کانسل اور سینسس کے ایشیو کے حوالے سے بردم شواری کے ایشیو کے حوالے سے اور جہاں تک آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج سے نہیں 2017 سے اس سینسس کے جو طریقہ کار ہے اور یہ جو فلوڈ اور کانٹروورشل اور کمپرمائز سینسس ہے اس کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں ہم نے جب 2017 میں ملک بھر سے فاتہ سے لے کے کراچی اور کویٹا تک اس سینسس کے بارے میں اعتراضات آئے تھے ہم نے یہ نہیں چاہا کہ الیکشنز ڈیلے ہو اور جو ایک تاریخی جمہوری ترقی ہو رہا تھا کہ پانچ سال کے بعد ایک اور پانچ سال کے بعد الیکشنز ہو رہے تھے کہ اس میں کوئی نقصان ہو